اچھا قیل بھئی آپ نے ایک شیئر میں فرمایا وہ لطف کہاں اور میسر ہے مجھے بھی جو لطف مجھے آپ کے نزدیک سے آیا تو شاعر کے لیے شاعری اچھی ہونا محبوب کے نزدیک سے ہوتی ہے یا اس کی جدائی میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دکھیانوسی بات ہے کہ ہجر کے اندر یا کسی سے جو دوری ہے وہ آپ کو اچھا شاعر بنا دیتی ہے وہ یقیناً ایک الگ طرح کی قیفیت ہے آپ ایک مشکل وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے اس مشکل وقت کا کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبوب کی قربت میں بھی اچھا شیئر کہا جا سکتا ہے بلکہ زیادہ اچھا شیئر کہا جا سکتا ہے اگر میرے حوالے سے آپ بات کریں اس میں مایوسی نہیں ہوتی اس میں ایک امید کی کرن ہوتی ہے جو پوزیٹیو چیز ہے اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی شاعری کے ذریعے چاہے وہ محبت کا موضوع ہو چاہے سماجی مسائل پر بات کر رہا ہوں میں ایڈ ڈی اینڈ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک جو شعور کا ہم جو لیول ڈیویلپ کر رہے ہیں کمومی لوگوں کے اندر اس کے نتیجے میں ایک امید کا انصر ہم پیدا کر سکیں تو میں یہ اپنی شاعری کے ذریعے کوشش کرتا ہوں کہ محبوب کی موجودگی میں زیادہ بڑا اور زیادہ اچھا شیر کہا جا سکتا ہے محبوب کی مجھے